ہیلو دوستو آپ سب ہی کا میری چینل میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آسان طریقے سے ہارمونیم بجانا سکھیں اس سیریج میں یہ میرا دوسرا لیشن ہے دوستو اس سے پہلے میں نے ایک لیشن اور بنایا ہوا لیشن ون یہ دی آپ نے اس لیشن کو نہیں دیکھا ہوا ہے تو آپ اس لیشن کو آوشہ دیکھیں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپٹن باکس میں مل جائے گا دوستو پچھلے لیشن میں میں نے سدھ سوروں پر آدھارت سرگم ایک بتائی تھی اس کو آکار میں بھی آپ ریاج کریں کیونکہ ہمیشہ گائی کی یدی آپ آکار میں ریاج کرتے ہیں تو گائی کی آپ کی سندھر بنے گی اس میں کافی نکھار آئے گا دوستو میں اپنا اگلے ٹیٹوڈیل کی طرف بڑھوں یعنی کی لیشن ٹو کی طرف اس سے پہلے آپ کو میں ایک سلائے دیتا ہوں کیونکہ آپ جب بھی ریاج کریں آپ کو جو طریقہ بتایا ہے فینگرنگ کا کونسے سور سے کونسے انگلی آپ کو دبانی ہے تو وہ آپ فالو کریں تب ہی آپ سیکھیں گے یعنی کی سپیڈ آپ کی تب ہی بڑھے گی اور آپ کو جو بھی میں نے رول سنڈر ریگولیشنز بتایا ریگارڈنگ لرننگ ہارمونیم ایک تو یہ بتایا تھا ایسی پھلیٹ اس ٹائپ سے انگلی کو نہ رکھیں اس ٹائپ سے کبھی نہ رکھیں ہمیشہ اس کا ٹو ایسا ہے ٹو رکھنے سے آواز ایک دم سے کھل کر کے فل یعنی کمپلیٹ وائس نکلتا ہے اگر میں ایسے بجاؤں گا تو آواز کھالی پڑ جائی سارے گا ما پردانی سا سانی دا پا ما گا دے سا تو میں امید کرتا ہوں کہ پہلا جو لیسن ہے وہ آپ کو بہت لعوان بیت رہا ہوگا اور جو لوگ ابھی نئے نئے سیکھ رہے ہیں کم سے کم ان کو شوروں کا سدھ سرگم بجانا تو آیا آ گیا ہوگا ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں سدھ سرگم دوسری بات یہ کہ میں نے یہی سے یعنی کہ مد سب تک کے پہلی کالی سے کیوں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ بھی آپ ساتھی ساتھ جان لیں گے تو آپ کو ایک دماغ میں یہ رہے گا کہ ہم یہاں سے اب بیاز کیوں کرتے ہیں دوستو ہم اس لئے مد سب تک کے ساتھ سے ریاض کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو عام بول چال کی جو ایک لہجہ ہوتا ہے جو ٹون ہوتی ہے وہ اسی مد سب تک میں ہوتے جو ہم جنرل باتشیت کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں مد سب تک سے ہی سکھائے جاتا ہے پہلی کالی سا سا دوسری کالی دے اور یہ لائننگ جو دوسری کالی کے بعد میں جو لائننگ ہے اس کے بعد والا نوٹس یہ ایک یہ بھی ہے لیکن یہ یہ سدھ گاہ ہے یہ ماں تیسری کالی چوتھی کالی پا پانچمی کالی دھا اور دھا کے بعد میں یعنی پانچمی کالی کے بعد میں جو ایک لائننگ دیکھ رہی ہے لائننگ کے بعد والا نوٹس یعنی یہ اس کو نہیں لینا ہے اس کو لینا ہے یہ سدھنی ہے اور پھر یہ سا تار سب تک ہے یعنی کی یہاں تک یہ ختم ہو گیا لوگر اکٹیب یہاں سے یہاں ختم ہو گیا سوری یہ مد سب تک یہاں ختم ہو گیا یہاں سے ہمارا تار سب تک شروع ہو گیا تو یہ تار سب تک کا سا ہے دوستو اب کیا ہے کہ اس میں اور اس میں ایک ہی ہے دیکھو ساؤنڈ دیکھئے اب بیسرا ہو گیا لیکن ایک ہی سور دبانے سے مد سب تک کا اور تار سب تک کا ایک ہی نوٹ دبائی تو ایک ہی اب آج آئی جیسے میں یہ رے دبا رہا ہوں اور یہاں رے دبا رہا ہوں ایک آباز آئے گی گادہ بارہ ہوں یہ اور یہ گا ایک آباز ماں اس کو لے لو اس کو لے لو ایک آباز پاہ یہاں لے لیجی اور سب تک کے لے لیجی اس لئے دھا یہ لے لو اور یہ لے لیجی ایک ہی آباز نی یہ اور یہ کہنے کے مطلب یہ جو سا ہے یہ بھی سا ہے اس کی ایک آباز ہے تو آپ نے سودھ سرگم سیکھ لی ہوگی سارے گامہ پیدای نیسا سانی دھا پا مگرسا آرو اور عبرو چارتے کرم کو آرو اور تارتے کرم کو عبرو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھے سے ریاض کر لیا ہوگا کیونکہ آپ کو کمپلیٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہارمونیت سیکھنا ہے تو آپ آج میں سیکھاؤں گا آپ کو ابھی کیونکہ میں نے سودھ سوروں کا ابھیحاص کیا ہے اب اس میں سور تو بارہ ہے یہ سور نہیں بجائے یہ نہیں بجائے یہ نہیں بجائے یہ نہیں بجائے یہ نہیں بجائے اور میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک سارے بجائے لیکن یہ پانچ سور نہیں بجائے کومل رے کومل گا تیبرما دھا کومل اور نی کومل آج میں بچے ہوئے سورین کی اس تیبرما کو چھوڑ کر کے چار کومل رے گا دھانی اور ساپا یہ سکھاؤں گا آپ کو اور ماں ماں تو یہ کومل ہوتا ہی ہے یہ تیبر ہوتا ہے تو دیکھنا کیسے بجانی سارے 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 یہ یہ جو صدرے اس سے پہلے ہے یہ کومل رے اس سے پہلے کومل رے تو جاہر سی بات ہے کہ اس کی آواز چڑھی ہوئی ہوتی تو اس کی تھوڑی کومل ہوتی ہے یعنی ساپ سارے سارے کسی ٹائپ سے گا گا اب معنی آب آج کومل ہو جائے گی کیونکہ ہم کومل سور بجا رہے ہیں تو دیکھنا انگلیوں کا کرم وحید آئے گا سا سا سے یعنی پہلی انگلی سے سا اب کومل دے سارے دوسری انگلی سے اور پھر اب کومل گا کومل گا انگلی سے گا تو ماں اسی طرح ہے پہلی انگلی سے ماں پا مد انگلی سے یعنی دوسری انگلی سے پا ہو گیا اب دھا دھا ہم نے تیسری انگلی سے بجائے تھا تو چاہے سدھو چاہے کومل بجے گا اسی انگلی سے پا دھا اور نی کے لئے انگلی سے نی سا یہ اس کا آرو ہو گیا پھر سے دیکھیں سارے گا ماں پا پایدانی سا اب نیچے لوٹیں گے اسی کرم میں دھیان دھا ہے کہ انگلی وہی آنے چاہیے جیسے میری پہلی انگلی تار سب تک کے ساپ ہے سانی دھا مگر سا سارے گا ماں پایدانی سا سانی دھا پا مگر سا اب اس کو سپیٹ بڑھانی ہے آپ کو ریاض یہی کرنا ہے اس کو ہمیشہ آپ سرگم میں ریاض کریں شوروں میں لیکن آکار میں بھی کریں اتنے جتنا آکار میں ریاض کریں گے اتنے آپ کی گائی کی میں چار چاند لگے گا سٹرونگ ہوگی مدھر بنے گی سرگم میں پایدانی سا سانی دھا پا مگر سا اب ہمیشہ یہی ریاض کرتے رہیں اور جب تک آپ کو بشواس نہ ہو جائے آپ کے انگلیاں صحیح جگہ پہ نہ لگنے لگے ہیں سوار صحیح نہ لگنے لگے جیسے سار سارے سارے گم مگر سا ساؤنڈ ملنا چھئیے سار نی دھا پا مگر سا ابھی ہم کوڑ بھی دبائیں گے سا گا پا تو ابھی کومل کیونکہ میں کومل سروں کی سرگم بجا رہا ہوں یہ تھاٹ بھیر بھی میں تو سا گا کومل اور پا کیسے دبانا جب سوڑ سروں کی سرگم میں نے بجائی تھی تو سا گا اور سوڑ پا سا سوڑ گا اور پا دبائیتا ہے یہ کوڑ دبائیتا ہے اس میں یہ کوڑ لگتا ہے اس میں یہ کوڑ لگی گا تو دوستو آج آپ کو یہی سرگم ریاض کرنی ہے اور دوستو آپ ریاض کریں آکار میں کریں اور سپیڈ ابش بڑھائیں کیونکہ جب تک سپیڈ نہیں بڑھے گی جب تک مجھا نہیں آئے گا ہر میری بجانے میں کوئی بھی گیت بجانے میں آند نہیں آئے گا تو آپ کو سپیڈ بڑھانی ہے سارے گام پیدانی سا سارے گام پیدانی سا سارے گام پیدانی سا سے بجا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی من دکت نہ ہو بیسے اس لیے میری انگلیہ تھوڑی کم آپ کو لگ رہا ہوگا محسوس ہو رہا ہے کم چل رہی ہے لیکن میں آپ کو سکھانے کے لیے رائٹ ہینڈ سے ہی سکھا رہا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں اور یدی آپ نے چینل کو نہیں سکھ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن کو اوچھ دبا دیجئے تاکہ آپ کو ایک بینیفٹ ہو گا اس کا یا کیا میرے جتنے بھی اپلوڈ ہوں گے ویڈیو وہ آپ کو ریگلر نہیں ملتے رہیں گے دوستو نمشکال آپ کا دن صبح